سب اعلان تو ہو گیا ہے آپ چکر بھی لگا ہے صرف ہمیں کوئی اندر کی خبر ہی دے دیں لیکن اندر جو ابھی جو صورتی حال ہے یہ صبح سے ہی جلاس کا سلسلہ جاری تھا کل رات بلکہ آپ دیکھ لیں ان کی ملاقاتیں اپنے اتحادی چودی پرویزلائی سے جاری تھا اس میں یہ معاملہ تیہ نہیں پا رہے تھے کہ یہ ان کا ساتھ دیں گے کہ نہیں کیونکہ فائن اڑ رہی تھی کیونکہ کل چودی پرویزلائی اچانک اسلامباد بھی گئے اور ادھر سے واپس آئے تو ان کی تھا کہ شاید یہ نہ کریں لیکن وہ صبح آئے انہوں نے آ کے بات چیت کی اور سارا اڈجیسمنٹ کی کہ کس طرح وہ استیفے دینے کے لیے تیار ہیں اور ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور انہوں نے آ کے پھر ان کو عمران خان نے ان کو سات بجے بلایا بھی تھا کہ آ کے جب میں تقریر شروع کروں گا تو وہ میرے ساتھ بیٹھیں اور وہ آ کے تقریر کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور مکمل جگجتی کا اظہار کی ہے جس کے بعد تو کوئی آپشن نہیں رہتی کہ پنجاب میں جو اسمبلی تحلیل کرنے کا جو مسئلہ ہے اس میں وہ دیں گے انہوں نے پورا اپنے رائٹس دے دی ہیں کہ عمران خان جب کہیں گے تو اپلیکیشن اسمبلی پر سائن کر کے وہ بجوا دیں گے اب گورنر کے پاس جائے گی اسمبلی اگر گورنر اپروف کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو 48 گھنٹے میں اٹومیٹکلی لیکن اب جو مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی یہ شروع ہو گئی ہے یہ ایک گیم شروع ہوئی ہے کہ نو کانفیڈنس کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے گا یہ مکمل ایک طور پر یہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ اسی طرح بہران کا جو سلسلہ ہے یہ آئندہ چند دن میں اور بھی بڑھتا دکھائی دی رہا ہے یہ اگلے سات دن کے بعد جو ہوگا وہ مزید اس کو پرلانگ کر جائیں گے جو بھی ہے اس کو لیں گے پرائم نیسٹر صاحب نے بھی اجلاس طلب کر لیا صبح ظاہر ہے فیڈل گورنمنٹ بھی کرے گی اور اوپر جو دیکھ لیں جیسے چوچ صاحب کہہ رہے تھے کہ تین ہفتے کے ریزروز ہیں تین ہفتے کے ریزروز ہیں پنجاب کے پاس پیسہ نہیں فیڈل کے پاس پیسہ نہیں ہے تو الیکشن کیسے کریں گے الیکشن تو ہو نہیں سکتے ملک اس بات کا متحمل ہی نہیں ہے اور جو سب سے بڑی خطرناک بات ہے کہ ال سیاں نہیں کھل رہی بڑی پرابلم ہے اس سیچویشن میں ان کو سب کو سمجھ ہونی چاہیے کے ملک کو اس نہج پر لے آئیں کہ آج دیکھ لیں ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کو سفر تو کون کرے گا سفر کرے گا یہ تمام صورتحال آج ڈسکس ہوئی ہیں زمان پار کے اندر کہ اگر اس صورتحال میں کریں گے تو یہ اس کو کر سکتے ہیں برحال ایک جو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ سیاست یہ کھیل کھیلنا ہے تو وہ کھیل کھیلنا ہے کہ کھیل کھیل کھیلنے میں سیاسی جو کھیل کھیلا جا رہا ہے جو پوری دنیا دیکھ رہی یہ کہ ایک آہ جو چل رہا ہے کہ آہ ملک میں الیکشن کروانے ارلی الیکشن کروانے یہ جو سے گورنمنٹ بھی اڑی ہے ادھر سے یہ بھی آہ زد پر ہیں الیکشن کروانے آج بھی دیکھ لیں کہ الیکشن کے لیے کروانے کے لیے انہوں نے یہ نہیں دیکھا تمام آپشن دیکھیں کہ ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے اگر چلیں یہاں سے ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہو جاتی ہیں تو ملک کے پیسہ نہیں ہے تو کس طرح الیکشن کریں گے پھر